سید جاور بخاری صاحب جو اقدامات اٹھائیں اس پر ڈاکٹر صاحب کا نکتہ نظر تو ہم نے لے لیا آپ کیا کہیں گے بزاتے خود آپ ان اقدامات سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے ہیں دیکھیں مجھے جو خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب is a sitting mpa with me in the assembly اور sensible باتیں کرتے ہیں آج نے جو باتیں کی being the opposition government کو کہی نہ کہی تو کچھ کہنا ہوتا ہے لیکن what he said makes a lot of sense بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں this is the time جب آپ کو experts کو یہاں پہ بلانا چاہیے آپ بولیں کہ government کے انتظامات سے آپ مطمئن ہیں تو everywhere in the world internationally آپ نے دیکھا ہے ہر government lack کر رہی ہے جس طریقے سے چائنا نے اس کو control کیا ہے وہ command and control system وہ صرف چائنا کے پاس ہے جو اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہیں اور وہ ایسی آپ حرکت کریں تو لوگ democracy والی چیخیں مارنا چروع کر دیتے لوگ کہتے ہیں freedom of movement لوگوں کا right to life اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو بات ان نے NDMA کی کی I totally agree with him تافتان آپ لوگ کو جا کے ایک program کرنا چاہیے you should go and see وہاں پہ جو inhumane conditions ہیں and this was the responsibility of NDMA آپ ایک جب ایک دفعہ institution کو ایک organization کو جب آپ autonomous کرتے ہیں they should have been sensible enough جہاں تک بات کی کہ federal government کی دیکھیں 16 January سے آپ کے جتنے by air لوگ آ رہے ہیں ان کا بقاعدہ وہاں پہ test ہو رہا ہے اور ایک میں figure پڑھا تھا رہا ہوں کہ ساڑھے 9 لاکھ بندوں کا وہاں پہ وہ temperature جو basic ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر جس کا extra on the higher side ہوتا ہے تو وہ بقاعدہ اس کا test ہے and luckily Pakistan is very lucky کہ ابھی تک ہماری epidemic pandemic دنیا میں بن جو گی ہمارے پاس نہیں بنی ہے اور آپ کو define کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا لوگوں کو epidemic اور pandemic میں فرق کیا ہے ہمارے الحمدللہ بفضل خدا ہمیں خدا نے بچا کے رکھا ہوا ہے we have had only one death so far جو رپورٹ one death in Gilgit بلتستان 90 سال کے بزرگے جو فوت ہوئے